اسلام علیکم دوستو آج کے اس فیڈیو کو شروع کرنے سے بہلے میں آپ کو بتا دوں آج کی یہ ویڈیو خواتین اور مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ مہتر ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے دو ہزار پی کے نئے پروگرام کا آغاز کر دی ہے کافی ایسی خواتین حضرات جو بہت زیادہ پریشان تھی کہ حکومت کی جانب سے آٹھا تو تقسیم کیا جا رہا ہے ہمیں حکومت کی جانب سے امدادیں نہیں دی جاری ہیں تو فائلی تمام غریب اور مستحق خواتین اور مرد حضرات کی انتظار کی گھڑیہ ختم ہوئی حکومت کی جانب سے دو ہزار پی کا نئے پروگرام کا آغاز کر دی ہے اور ساسا حکومت کی جانب سے جو ایدل فیتر پروگرام کا آغاز کہ گیا تھا جس پروگرام میں آپ اپنے شناکتے کارڈ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کا بھی بقائطہ تو پر دوبارہ پھر آغاز کر دی ہے اگر آپ غریب ہیں مستحق ہیں اور آپ ان دونوں پروگرام میں اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے بڑی امداد وصول کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس چند منٹ کی ویڈیو کو اپنے ہرکس کیپ نہیں کرنا اگر آپ اس چند منٹ کی ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھ لیتا ہے تو جیکن آپ بھی حکومت کی جانب سے بڑی امداد کو وصول کر سکتے ہیں کافی دوست کیا کرتا ہے کہ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتا ہے جس کی وجہ سے ان خاندانوں کو سمجھ نہیں آتے کہ ان تمام پروگرامز میں اپلائی کس طرح کرنا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پریکٹیکل ترکے کار بتاتا ہوں سابقا ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے خواتین حضرات کے لیے بڑی خوشکفری ہے بینیزیر کے جو پیسے ہیں وہ ملنا سٹارٹ ہو رہے ہیں کافی خاندانوں نے میری ویڈیو کو دیکھ کر اپلائی کیا تھا اور الحمدلیلہ کافی خاندانوں نے مجھے میسیجز بھی آئے ہیں کہ ہمیں جو بینیزیر کی نئی قسط ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو اور ہم نے دوبارہ پھر اپلائی کیا تھا آپ کے ترکے کار کے ذریعے ہیں اگر آپ بھی آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو شکرین آپ بھی حکومت کی جانب سے دوزار رپے کی امتاد اور جو حکومت کی جانب سے ایدل فیتر پروگرام کا اغاز کر گئے ایدل کے موقع پر نئے پروگرام کا اغاز کر گئے اس ورم میں آپ اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے زیادہ رہے ہیں پچیس سے لے کر تیس ہزار پہ تک کی مالندت بہت ہی آسانی ترکے کار کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ان تمام پروگرامز میں اپلائی کرنا پڑے گا اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹے سے ہر بڑ گزارش کرتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل کو آپ کو اساس کے لیٹس جو بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے تو لہٰذا اپنی چینل کو سبسکرائب کریں بیل کنیوٹوکیشن کو آپ نے آل پر لازمی سیٹ کرنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کنیوٹوکیشن آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچتا رہے گا اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں حکومت کی جانب سے یہ جو دو ہزار پر پروگرام کا آغاز کیا گیا کیا اس پروگرام میں خواتین حضرات اپلائی کر سکتے ہیں کیا دے حضرات اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں سب اس ان تمام غریب گھرانوں کو امدادیں دی جاری ہیں جن کھرانوں کو وہ نائل کر دیا تھا اسے ستر آٹا ریلی پروگرام کی جانب سے ان تمام گھرانوں کو حکومت کی جانب سے دو دو ہزار پر کی جو امداد ہے وہ تقسیم کی جاری ہے لیکن اس میں اپلائی کرنے کا جو ترکی کار ہے وہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں پھر آسان ہے اگر آپ کو میں word by word بتاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ بلکل نہیں آئے گی تو اس لئے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکریم پر لے کے چلتا ہوں باقی باتیں آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کہ آپ ان پروگرامز میں اپلائی کس طرح کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم آ چکے اپنے موبائل کی سکریم پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان پروگرامز میں اپلائی کس طرح کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اسی ستر آٹا رلی پروگرام کے حوالے سے لیٹس جو انفورمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جن خواتین حضرات یا پھر جن مرد حضرات کو نائل کر دیا تھا حکومت کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ان تمام غریب کھرانوں کو ایک تھیلی آٹا دینے کا فیصلہ کر دیا اگر آپ نائل بھی ہیں تو پھر بھی جا کر آپ اپنے گھر کے کسی بھی قریبی ادائیگی مرکز سے جا کر اپنا جو آٹا ہے ایک تھیلی آٹا وہ جا کر وصول کر سکتے ہیں ابھی سے رک جائیں ابھی سے آپ ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے یقین ہے نائل افراد کے لیے بھی بہت بڑی خوزکبری ہے کیونکہ نائل افراد کو حکومت کی جانب سے دو دو ہزار پر ایک امداد دی جا رہی ہے تو دوسرے نمبر پر جن خاندانوں کو آہل کر دیا ہے اور وہ خاندان اپنی تین تھلی آٹا وصول کر چکے ہیں تو وہ خاندان بھی اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار پر ایک امداد کا اعلان کیا گیا ہے لیکن کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے یہ تمام غریب خاندانوں کو دو دو ہزار پر کی ریلیف دی جائے گا آپ سندھ میں رہتی ہیں تو جید بغیر ٹائم از کی آپ کیا کریں اکیاسی قطر پر اپنا قومی شناکتی کا نمبر سینڈ کرتا ہے سارا فوری طور پر آپ کو حکومت کی جانب سے آہل کیا جائے گا فوری طور پر آپ کے ایک اکانب میں دو ہزار پر کا ایسیمس آ جائے گا اور جیسے آپ کے پاس دو ہزار پر کا ایسیمس رسی وکا آپ اپنے گھر کے کسی بھی گریبی ادائی کی مرکز سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتا ہے جن خاندانوں کو نائل کیا گیا تھا ان خاندانوں کو دوبارہ پھر اسی ستر کی جانب سے ایک تھیلی آٹے کا میسیج آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جن خاندانوں کو میسیج نہیں بھی آ رہا وہ جا کر اپنا آٹا جا کر وصول کر سکتے ہیں اور جو خاندان اپنی اسی ستر آٹا رلی پروگرام میں اپنی امداد کو چیک کرنا چاہتے تو یہاں پر آ کر وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی دوزار رپے کی امداد چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا جو کومی شناکتی کا نمبر ہے یہاں پر آپ نے جلدی سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینے میں یہاں پر ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ستا ہے 7120 ایڈ کر دیا ایڈ کرنے میں معلوم کر رپے جیسے ٹائپ کروں گا ٹائپ کرنے ہیں یہاں پر وہ کوڈ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں یہ میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اگن یہاں پر کوڈ نیا ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے یہی کام کرنا ہے اور اگر آپ کو یہاں پر امداد شو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس پرام کے لیے آہل ہے اور آپ کی جو امداد ہے وہ آج کے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار ایرپے کی جو امداد ہے وہ آج کی ہے اور رقم وصول کرنے کے لیے 81 اکتر کے آپ کو اگدائیگی کا ایک میسج آئے گا جیسے آپ کو میسج آئے فوری تو آپ اپنے گھر کے کسی بھی قریبی ادائیگی مرکز سے جا کر اپنی اداد کو وصول کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کافی دوست مجھے حکومت کی جانب سے ید الفیتر پرام کا آغاز کے گئے اس پرام کے بارے میں بہت زیادہ کوسٹن کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے ید الفیتر پرام کا آغاز کے گئے یہ ایک پرائیویٹ آدار ہے جس کا نام ہے جیڈیسی فانڈیشن اور اس فانڈیشن کی جانب سے تمام غریب گھرانوں کے امدادیں دی جارہی اس میں اپلائی کرنے کے لیے اس ایپلیکشن کا جو جورل لینک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس میں آئیں آنے کے بعد یہاں پر آپ بینفیشر کو پڑا کر سائن اپ کو پڑا کر یہاں سے آپ جیڈیسی فانڈیشن کو پٹا کر یہاں سے آپ اس کی ریجیشن کروائے اور اپنی امداد کے لیے ریجیبل ہو جائیں یہ اس پروگرام کے ذریعے پورے ملک بھر میں امدادیں تقسیم کی جاری ہیں چاہے وہ اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں ان گھرانوں کو یہ امدادیں ملے گی جو خاندان اس امداد کا حق دار نہیں ہے غریب نہیں ہے ان خاندانوں کے بلکل امداد نہیں ملے گی وہ اپلائی کرنے کی کوشش بھی نہ کریں ملتا ناکس ویلیو میں